موسیقی تو کوئی بھی اگر جو مسلمان عورت ہے مثالی عورت کو اس کو جو خوبی نمائع کرتی ہے جو اس کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ پہ گہرہ یقین اور ایمان ہے یعنی کہ وہ اس چیز کا یقین رکھتی ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام واقعات جو بھی حادثات ہو رہے ہیں اور ان کے انسانی زندگی پہ جو بھی اثرات رونما ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے باعث ہے وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی کہ انسان کی اوپر میں جو بھی تکلیف علم جو بھی دکھ اس کو پہنچ رہا ہے وہ اس سے لاحق ہونے والا نہیں اور جو اس سے لاحق ہو رہا ہے وہ اس سے خطا ہونے والا نہیں تو اس حیات مستعار میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی دین اور دنیا کی زندگی میں نیکی کے راستے میں گامزن رہے ہیں اور جو کام ہیں یا سال عامال ہیں اس کے اسباب کو اختیار کریں اپنا بھروسہ یعنی کہ اپنا توقع وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دے اسے اللہ تعالیٰ پر یقین ہو اور ایسا یقین جیسا کہ اس پر رکھنے کا حق ہے اس کے علاوہ اس جیز کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس کے وہ ہر وقت ہر دم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور اس کی مدد کا جو ہے وہ فقیر و محتاج ہے سید حاجرہ علیہ السلام کا قصہ جو ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا توقع رکھنا اس کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ان کی ہمیں قصے سے بلتی ہے کہ اگر ہم اس کی قصے کو تھوڑا سا یاد کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کے شیرخار بچے کو مکہ کی وادیوں میں جہاں پہ نہ پانی تھا نہ انسان کی کوئی ذات تھی وہاں پہ اکیلا چھوڑ کے چلے گئے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا تو ایسے حالت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بڑے بسوق سے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے بڑے اتمنان سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں تو اس پہ ان کا جو جواب تھا وہ رضا و تسلیم سے بھرپور اور امن اور جیسے کہتے ہیں نا سکون بھرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا بلہ شباہ یہ کوئی ایک عام معاملہ نہیں تھا بہت ہی مشکل وقت تھا کہ ایک حضرت ایک شوہر اپنی رفیقہ حیات کو اور ابھی نومولود بچے کو ایک مکہ کی ایسی وادیوں میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے جہاں پہ نہ پانی ہے نہ انسان کی ذات ہے تو اس بہت عورت نے کیسے برداشت کیا وہ اس کا اللہ تعالیٰ پہ صدق توقل تھا اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا جس نے اس کو مضبوط رکھا جس نے اس کے نفس کو مضبوط رکھا کہ وہ اس معاملے کی شروع میں ہی بہنی گئی بلکہ ایسی زندہ اور جعوید مثال بنی آج دن تک کہ جو بھی یعنی کہ صبح و شام جو بھی لوگ ہزاروں کروڑوں لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں وہ ان کو یاد جب وہ صحیح وہ جو ہم لوگ صفہ و مروہ میں صحیح کرتے ہیں یا آبِ زمزم جب پیتے ہیں تو انہیں یاد کرتے ہیں یہ کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا جس نے ان کے جذبات کو مرنے نہیں دیا امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مجھ پہ وقت لایا ہے تو مجھے اس چیز سے نکالے گا اگر آج کے وقت میں ہم لوگ سوچیں ایزا کوئی وقت ہم پہ آئے تو ہم لوگ فوراں ہائے ہائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کیوں مصیبت لے کے آگئے ہیں نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اس چیز کا یقین رکھنا ہے کہ اگر وہ وقت لے کے آیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس میں کیا کرنا ہے ہمیں صبر اور اللہ پہ بھروسہ اور اس پہ ایک غہرہ یقین ہونا چاہئے اس ایمان بیداری نے مسلمانوں اور مردوں کی زندگی میں عجیب و غریب نتائج پیدا کیا یعنی کہ ان کے جذبات کو ابھارا ان کے جو ضمیر تھا اس کو بیدار کیا اور یہ اس بات کا یقین دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو اسرار ہے جو بھی بید ہے کسی بھی چیز کی جو حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے یعنی کہ تمام آماملات جو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس کی پیچھے کیا حکمت ہے تو ہمیں یہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ وقت لے کے آیا ہے تو اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم سے ہمیں خود اپنی یعنی کہ اپنی عقل لڑاتے ہوئے اس میں گلے شکویں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر ہوگی جیسے کہ حضرت حاجر علیہ السلام نے کیا اور وہ کیسی مثال بن گئی ہم لوگ کے سامنے ضمیر کی بیداری اور ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کی ایک بہت اچھی مثال اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ اس کے لئے حضرت عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے یہ واقعہ روایت کرتے ہیں اور اسے امام جوزی نے بھی اپنی کتاب احکامت نساء میں اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے جس میں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جب اپنے دورہ حکومت میں تھے تو وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر کے دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کو کیا مسئلہ مسائل ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ گشت کر رہے تھے تو ایک دیوار کے پاس میں جا کے وہ بیٹھ کے اور ٹیک لگا کے مطلب جیسے کہتے ہیں نا بندہ ریسٹ کر لیتا ہے تو وہ ریسٹ کرنے لگے تو ان کو آواز ہے کہ دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں ایک بھوڑی عورت کی آواز ہے ان کو کہ جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی جا جا کے دودھ میں پانی ملا دیں تو بیٹی کہتی ہے نہیں ماں کیا تم نے آج منادی نہیں سنے امیر المومنین نے کیا کہا ہے جا کے دودھ میں پانی ملا دیں تو کہاں کہنے لگی کہ میں کوئی ایسی یہ کام تو بالکل نہیں کروں گی نہیں میری یہ عادت ہے یا میں یہ چیز کروں گی کہ جب جلوت میں ہوں تو اس کی اطاعت کروں اور جب خلوت میں ہوں تو اس کی نافرمانی کروں یعنی کہ جب وہ میرے سامنے ہو تو میں بولوں ٹھیک ہے اور جب وہ میرے سامنے نہیں ہو تو میں وہی کروں جو مجھے کرنے کا مطلب جو میرا دل چاہ رہا ہے تو اس کی یہ بات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اصلا جو زید بن عبداللہ زید بن اسلم جو یہ سباکے کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں نے کہا کہ جاؤ جا کے یہ پوچھو کہ اس گھر میں کیا کوئی مرد ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ گئے اور جا کے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت اور اس کی کماری بیٹی وہ ہے اور پھر آکے کہنے لگے کہ وہاں پر کوئی مرد نہیں تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اپنے جو لڑکے تھے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شادی کا طلبگار ہے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سب نے کہا ہماری تو بیویاں ہیں یہ بولنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے باپ کا یعنی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ وہ بھوڑے ہو چکے تھے کہتے کہ اگر عورت کی طرف میلان ہوتا تو میں اس سے شادی کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہڑتا تم لوگوں کو سب کتنا لے جاننے دیتا تو اس میں سے سب سے پہلے ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ میری پاس تو بیوی ہے مجھے تو بیوی کی ضرورت نہیں پھر جو دوسری تھے حضرت عبد الرحمن انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی بیوی ہے پھر ان کا ہی چھوٹا بیٹا تھا عاصم ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں بیوی نہیں ہے تو کہا پھر اس کی شادی ان سے کروا دی اب یہ وہی خاتون ہے جن سے بیٹی پیدا ہوئی جب انہوں نے حضرت عاصم سے شادی کیے تو ان سے بیٹی پیدا ہے اور اس بیٹی سے پانچوے خلیفہ حضرت عبدالعزیز بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے یہ پانچوے خلیفہ تھے جیسے خلق خلفہ راجدین ہمارے چار اس کے بعد یہ پانچوے خلیفہ تھے جو پیدا ہوئے یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس جس کا جو ہے اپنے اندر میں ایمان کس طرح سے بیدار کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے چاہے ہم لوگ ایک کمرے میں بند ہیں یا چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور ہم کوئی بھی کام کریں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے اور اللہ تعالیٰ اس کا عجر دیتا ہے اب اس واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو اس خاتون کا اللہ تعالیٰ نے کس مرتبے پر فائز کر دیا کہ اس کی اولاد میں سے پانچوے خلیفہ نکرے امیر المومنی جو تمام جو مسلمان امہ ہے ان کے امیر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اور یہ چیز کیوں کیسی آئی اس کے کردار میں کیسی پکی وہ ہوئی کیونکہ اس نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے چائے میرے پاس میں حالات صحیح ہیں یہ غلط میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے کے رکھا ہے حسان بھی کر دیتا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور جو ان خاتون کا واقعہ ہے جن کی ماں ان کو دودھ میں پانی ملانے کے لئے کہہ رہی تھی ان کے واقعات کو تھوڑا سا مد نظر رکھے تو جو مین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی کردار کو پختہ کرنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر گہرہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے چاہے حالات کیسے بھی ہوں اگر حضرت حاجرہ کے واقعے کو ہم تھوڑا سا دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی حالات ہمارے اوپر میں آتے ہیں تو ہم کبھی بھی اگر ہمارا ایمان پکا نہیں ہے تو ہم کبھی بھی اس چیز سے نکل نہیں سکتے اس امتحان سے نکل نہیں پائیں گے اگر ہمارا ایمان اللہ پر پکا ہے مشکل حالات آتے ہیں لیکن اس کے بعد میں کہتے ہیں نا ہر آسانی کے بعد میں مشکل اور ہر مشکل کے بعد میں آسانی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لیکن ہمارے اوپر میں کیا ہم لوگوں کا اپنی زندگی کا ایک میار بنانا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ اب اس سلسلے میں آپ لوگ کو کوئی question ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں